بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکز کومنٹس اور شیئرز ہمارے لے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ناظرین اکرام آج بند کمروں کا مک مکہ سمندر غرق ہوا ہے اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس آمر فاروق کے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کوٹ کے دو ججز نے نئی تاریخ لکھ ڈالی ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو جیل ٹرائل چل رہا تھا نہ صرف وہ ٹرائل کا لدم ہوا ہے بلکہ آج کے دن تک جو کارروائی ہوئی سائفر کیس کی وہ ساری کی ساری پھرتیاں وہ ساری کی ساری جلدیاں وہ ساری کی ساری تیزیاں وہ سارے کا سارا منصوبہ ملٹی پلائے بائے زیرو ہو چکا ہے فیصلہ آتے ہی ہر طرف حلچل مچ چکی ہے اور اس فیصلے کے کچھ ایسے پہلو ہیں کچھ ایسے انگلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بلکل ایک اچھی خبر ہے لیکن مکمل طور پہ کمپلیٹلی اگر بات کی جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بہت اچھی خبر یا پھر آپ یہ کہیں کہ اس خبر کے بعد مزید اچھی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ نہیں ہے ہم نے بڑا ایک ریلسٹک اپروچ رکھنی ہے بلا شبہ یہ فیصلہ تاریخی ہے لینڈ مارک ججمنٹ ہے ان تمام تر منصوبوں کو یہ ایک بڑا بلو ایک بڑا دھچکا ہے جو امران خان صاحب کے خلاف تھے لیکن اس میں کچھ ایسے رخ ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کے اندر کچھ اور بھی عدالتوں کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں ایک جانب تو ایک اور بڑی اپ نیٹ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت نے بھی اپیل دائر کر دی ہے اور اس وقت چیف سیکٹری پنجاب کے ذریعے حکومت پنجاب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کیا ہے جو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو پتائے کہ نگران حکومتیں بھی میدان میں ہیں وفاقی حکومت جو ہے نگران وہ بھی میدان میں ہے اور سیویلینز کا جو فوجی ٹرائل کا لدم ہوا ہے اس کے خلاف ایک پورے کا پورا آپ کہلیں کہ نظام اور پوری ریاست جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ججمنٹ کے خلاف اور اب اس کے خلاف اپیل بھی ہونی ہے وہیں دوسری جانب چیف جسٹس کی سربرائی میں جسٹس اثر من اللہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سابق صدر پرویز مشرف کی سزا سے متعلق اپیلوں پر سمات کی جس سلسلے میں سابق صدر کی طرف سے وکیل سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے دلائل دیئے دوران اس وقت چیف جسٹس نے وکیل سلمان صفدر سے کہا کہ آپ کو پرویز مشرف نے خود وکیل مقرر کیا تھا چاہے تو اپیل کی پیروی کر سکتے ہیں اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ مجھے ہدایات نہیں اگر مزید ایک ہفتہ دے دیں تو میں اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کروں گا جسٹس قاضی پائزیسا نے مقالمہ کیا کہ یہ کوئی سوال کیس یہ کوئی سیول کیس نہیں کہ آپ کو ہدایات درکار ہو یہ کرمینل اپیل ہے جس کی ادم پیروی پر خارج ہونے سے منفی تاثر جائے گا اس عدالت نے اب وقت دینا چھوڑ دیا ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بہت بڑی بات کہی ہے جدالت کے اندر جو کہ طاقتور حلقوں کے لیے ایک بڑی عام خبر ہے اور یہ میں آپ کے سامنے کیوں خبر رکھ رہا ہوں اس کی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اہمیت کا جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں پرویز مشرف کی سزا والا فیصلہ موجود ہے موتل نہیں ہوا پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کی صورت میں ان کی پینشنز اور مرات کا معاملہ اٹھے گا اب اس سب کے اندر یہ جو بات آج جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کی ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ موجود ہے وہ فیصلہ تھا کیا وہ فیصلہ تھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی دی جائے اگر یہ مر جائیں اور انہیں کبر سے نکال کے ڈی چاک پہ لٹکایا جائے تو آج پرویز مشرف وفات پا چکے ہیں آج پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنی آخری آرامگاہ جو ہیں وہاں پر دفن ہیں اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ پروٹکول میں ہی پرویز مشرف صاحب واپس آئے نواز شریف کا دور تھا لیکن بڑا کلیر میسج کمیونیکیٹ کیا گیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم اپنے سابق آرمی چیف اور اپنے سابق جرنیل کے ساتھ اس طرح کا کچھ نہیں ہونے دیں گے اور وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے اسی طریقے سے ہوا نون لیگ نے اس معاملے کے اوپر ایک بہت بڑا سرنڈر کیا شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے بعد میں انہوں نے اس معاملے کے اوپر بیک فوٹ پہ گئے تو اس سب سے بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا قاضی صاحب کوئی بہت بڑا کھڑا کریں گے کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جنیشل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سابنے آ کر کھڑی ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ ایک ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پختہ ہوتی جائیں گی مزید مچورٹی آتی جائے گی خبر کے اندر اور چیزیں مزید کلیر ہوتی جائیں گی کیونکہ دھند جو ہے وہ چھٹنی ہے وہیں دوسری جانے باہت سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی اسلام بدائی کوٹ میں پیش ہوئے اور ایمن فیلڈ اور الازیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سمات جو ہے وہ ہوئی اور یہ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اور جسٹس میانگل حسن اورنگزیم نے کی اس دوران مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف بھی عدالت میں موجود تھے ڈیب کی پروسیکیوشن ٹیم وکلائے صفائی عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات جیف جسٹس نے وکلائے صفائی سے استفسار کیا کہ آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت درکار ہے کتنے گھنٹوں میں دلائل مکمل کر سکتے ہیں نواز شریف کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ شریک ملزمان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں میرٹ پر فیصلہ ہو چکا ہے ہماری طرف سے دلائل میں شاید آدھا گھنٹہ لگے گا بعد ازا عدالت نے دونوں جانب سے وکلائے کے دلائل سننے کے بعد کیس کی سمات ستائیس نومبر پیر تک ملتوی تو کر دی ہے اور ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت ہے نواز شریف صاحب کو انصاف کی بہت زیادہ امید ہے اور اس میں جب مدعی جو ہے نیابی جب کہے گا کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میاں محمد نواز شریف قائد محترم جو ہیں انہیں ہر چیز میں انہیں این ارو ہے ان کی سہولتکاری ہے پھر عدالت میں کیا کرنا یہ اپیلیں اور یہ سزائیں جو ہیں یہ معطل ہی ہونی ہیں اپیلیں اپرو بھی ہونی ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل جو ہو رہا ہے اس کے خلاف عمران خان صاحب نے اسلام بد آئی کورٹ سے رجوع کیا جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سمات کی جسٹس آمیر فاروق صاحب نے وہی کیا جو وہ کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا محفوظ فیصلہ وہ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے رکھا انہوں نے اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے لیٹ کر کے وہ فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کے خلاف عمران خان صاحب نے اسلام بد آئی کورٹ میں ڈیویجنل بینچ کے سامنے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی کہ یہ فیصلہ جو چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ فیصلہ غلط ہے نیا بینچ بن گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس سیون رفت صاحبہ کا اور اس سب کے اندر سمات ہوئی کل بھی سمات ہوئی آج بھی سمات ہوئی اور آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب نے جسٹس آمیر فاروق صاحب کے برعکس یہ فیصلہ زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا بہتر نہیں سمجھا اور آج ہی انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا پاکستان تریکن صاحب کے چیمن عمران خان صاحب کی کچھ درخواستیں تھیں کچھ استدائیں تھیں ایک استدائیں تو یہ تھی کہ جو یہ جج ابو الاسنات زلقر نین صاحب ہیں ان کی تائیوناتی کا جو پروسس ہے وہ غلط ہے ان کی تائیوناتی کو جج جو عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں یہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج ہیں انہیں سائفر یا پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا جو جج لگایا گیا یہ پروسس ہی غلط ہے اور یہ جو پروسس ہے یہ غلط ہے تو انہیں ہٹایا جائے اور اسے پروسس کو پھر سے ری انیشیٹ کیا جائے تو اس سب کے اندر ایک تو یہ استدائی تھی اور اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کیونکہ یہ کوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے اگر کا ریکارڈ بھی منگوایا جج صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر تو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے مشاورت سے یہ ہوا ہے پھر تو پروسس ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے وکیل کا یہ موقع تھا کہ اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا تو معاملہ ہی نہیں آتا یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ تو پورے پاکستان کا جیل ٹرائل جو ہے وہ کل ادم قرار دیا جائے کیونکہ جیل ٹرائل جو ہے اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا وہ پروسیجر فالو نہیں ہوا سیکنڈی ابھی ریسنٹلی نگران حکومت جو ہے وفاقی کا بینہ نے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا لیکن وہ بعد میں کیا جب انہیں سمجھ لگی کہ اسلامباد آئی کورٹ میں دال نہیں گل رہی تو اس کا ماضی پہ تو اطلاق نہیں ہوتا جو پچھلا جیل ٹرائل آپ نے شروع کیا وہ تو غلط ہے پھر اور اس سب کے اندر جو جج ہیں ابول اسنا زلقرنین انہوں نے ایک درخواست تو دی لیکن جوڈیشل آرڈر نہیں پاس کیا صحیح پروسیس کیا جیل ٹرائل کے لیے جیل ٹرائل کے لیے صحیح پروسیس یہ ہے کہ جج ابول اسنا زلقرنین صاحب ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرتے وہ پھر جاتا وفاقی حکومت انیلائز کرتی پھر وفاقی کا بینہ اس کا منظوری دے کے نوٹفیکیشن جاری کرتی پھر جیل ٹرائل ہوتا تو یہ جیل ٹرائل ٹھیک ہوتا خان صاحب کو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جلدبازی میں سزا دینی ہے کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا ہے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا لیکن آج جسٹس آمیر فاروق صاحب کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا گیا ہے اور اسلام ادھائی کورٹ نے پاکستان طریقہ انصاب کے چیمن عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا انتیس اگست کا نوٹفیکیشن کل ادم اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج ابو الاسنات زلقرنین کی تایناتی کو درست قرار دیا ہے اسلام ادھائی کورٹ کے ڈیوین بیچ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج کی تایناتی کے خلاف بھی فیصلہ جاری کیا گیا ہے عدالت نے جیل ٹرائل کے خلاف چیمن پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا انتیس اگست کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے جج عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس اینسی عدالت کے انہوں نے یہ جیل ٹرائل صحیح قرار دیا تھا لیکن اب اس ڈیویجنل بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل کے اندر اس ٹرائل کو غلط قرار دیا ہے عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ تیرہ نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل نوٹفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا جیل ٹرائل ممکن ہے لیکن اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں عدالت نے اس سب کے اندر جو دوسری چیز ہے جو دوسرا آرڈر پاس کی ہے وہ یہ ہے کہ آفیشل سیکریٹ عدالت کے جج کی تائیناتی کے خلاف فیصلہ جاری کی ہے اور ان کی تائیناتی کو درست قرار دیا ہے اور جج کی تائیناتی کا ستائیس جون کا نوٹفیکیشن درست قرار دیا ہے کیونکہ اس میں اسلامت آئی کورٹ نے اپنا پروسس فالو کیا تھا اب جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن انتیس اگست کو جو نکالا گیا تھا وہ کل ادم قرار ہوا ہے اس سے اب ہوا کیا ہے اس سے جو انتیس اگست سے ستمبر کا پورا مہینہ اکتوبر کا پورا مہینہ یہ جو دو مہینے سے زیادہ عرصہ عمران خند صاحب کا سائفر کیس کا ٹرائل چلا ہے وہ پورے کا پورا ٹرائل ملٹی پلائے بائی زیرو کر دیا گیا ہے اور اس سب کے اندر انتیس اگست سے پندرہ نویمبر تک ہونے والا سائفر کیس کا جیل ٹرائل اسلام باد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے اب یہ تمام تر ٹرائل ایک مرتبہ پھر ہوگا پروسس انیشیٹ ہوگا اور بلا شبہ اس سے ایک پوری بریک لگی ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست زمانت تھی آمیر فاروق صاحب کے سامنے انہوں نے وہ درخواست زمانت مسترد کی لیکن جج عمل اسناد ذلکرنین صاحب کو کہا کہ سائفر کیس کا جو فیصلہ ہے ٹرائل چار ہفتے میں مکمل کریں دو مہینے سے جو ٹرائل ہو رہا ہے اب اس منصوبے کو بھی بریک لگی ہے کیونکہ اگلے چار ہفتے کے اندر اندر خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا سنوانی ہے اور عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس میں زمانت کی درخواست اسلام ادائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر پڑھی ہے باقی سارے کیس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فکس کر رہے ہیں خان صاحب کا کیس کب لگایا جاتا ہے کس کے سامنے لگایا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ وہاں سے انصاف ملے لیکن اب اگر انصاف ملتا بھی ہے تو خان صاحب نے اب کے کیسے اس میں آریسٹڈ ہے وہ باہر نہیں آسکیں گے منصوبہ اس وقت یہی ہے اب ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے لیکن میں نے آپ کو شرم بتایا کہ کچھ پہلو ہوئے ایک تو جا جب الاسنات ذلقر نینی سماعت کریں گے سیکنڈلی ای تنک کہ ابھی بھی جیل ٹرائل ہی ہوگا لیکن اس مرتبہ جیل ٹرائل جو ہے وہ ایک پروسس کو فالو کر کے ہوگا جیل ٹرائل جو ہے اس کے پورے پروسس کو یہ ایک مرتبہ پھر سے فالو کریں گے اس کے بعد جیل ٹرائل ہوگا اور ایون اس فیصلے کے اندر کہا گیا ہے کہ کیونکہ جیل ٹرائل قانون کے اندر ہے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اس مرتبہ یہ تقاضے پورے کر کے ٹرائل کر دیں گے تو آئی تنک کہ ٹرائل ابھی بھی جیل میں ہی ہوگا لیکن منصوبے کو بریک ضرور لگی ہے وہ جو ایک ٹائم لائن آف ایونٹس بنائی گئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف اس منصوبے کو بھی بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک فتح ہی ہے ایک بہت بڑا ریلیف ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان